حدثنا علی بن عبداللہی قالا حدثنا صفیان قالا حدثنا عمر قالا اخبرنی بهب بن منبی عن اخیہی قالا سمعت ابا حریرہ تا یقولو ما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آحدون اکثر حدیثا عنہ منی کتابت العلم کے خوالے سے چند روایات پہلے ہو چکی اب چند روایات اس باب سے متعلق باقی ہیں ان میں سے ایک روایت کہ اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی روایات بیان کرتا ہوں دوسرے اصحاب بھی بیان کرتے ہیں باقی اصحاب سے تو میں زیادہ روایات بیان کرتا ہوں مگر ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان کی روایات کافی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا والا سے فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آہدن اکثر حدیثا کوئی صحابی مجھ سے زیادہ حدیثیں قصر سے بیان نہیں کرتے ہیں ایک عبداللہ بن عمر ہے یہ حدیثیں کافی بیان کرتے ہیں اگرچہ تقابل سے دیکھا جائے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایات حضرت عبداللہ بن عمر سے پھر بھی زیادہ ہی ہیں پھر بھی زیادہ ہی ہیں لیکن ایک بات کہ باقی صحابہ اکرام وہ بیان کرتے ہیں مگر ان سے میں زیادہ کرتا ہوں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عبداللہ بن عمر کی روایات پیش کردہ روایات کافی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ روایات کو تحریر فرما لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اس لیے وہ بیان کرنے میں بطلانہ جو اس باب کے اندر ہے کہ علم کی کتابت یہ صحابہ اکرام کا وطیرہ رہا ہے کہ جو علمی جو چیزیں معلومات ہیں ان کو تحریر کر لیں اور حقیقت ایسے یہ جو طلبہ اساتذہ دوسرے لوگ کاروباری لوگ جو چیزیں تحریر کر لیا کرتے ہیں وہ فائدے میں رہ جاتے ہیں ان کی معلومات بھی ہیں وہ کافی و وافی ہوا کرتی ہیں فَإِنَّاُ كَانَا يَكْتُبُ بَلَا أَكْتُبُ وہ لکھ لیا کرتے ہیں اور میں نہیں لکھا کرتا تَابَاهُ مَا مَرُونَا أَنْحَمَّامِا أَنَبِي حُلَيْرَتَا لیکن اس کا مطلب ہے کہ حضرت وحب بن منبع کی مطابعت حضرت مامر نے کی ہے ہمام سے اس روایت میں دیکھیں لکھا ہوئے نا کہ حدسانا علی بن عبداللہ قَالا حدسانا صفیان قَالا حدسانا عمن قَالا اَخْبَرَنِ آگے ہے وحب بن منبع ان اخیہی دیکھیں ایک ہے وحب بن منبع نے روایت لی اپنے بھائی سے اور وہ ہے ہمام اب یہاں پر ایک روایت اچھا پہلے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں مطابعت کہتے کسے جب ایک آدمی دوسرے سے مروی انہو سے روایت لے رہا ہو تو پھر ہم تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا روایت لینے والے نے جس مروی انہو سے روایت لی ہے کوئی اور آدمی بھی ہے جو اسی مروی انہو جس سے روایت لے گئی ہے اس سے کوئی لینے والا اور بھی ہو اگر کوئی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایسے مل جاتے ہیں جی ہاں جیسے یہاں پر واہب بن منبع نے اپنے بھائی حضرت امام سے روایت لی ہے بلکل اسی طرح ایک اور شخصیت بھی ہیں جناب امامر کہتے ہیں جناب جیسے حضرت واہب بن منبع نے اپنے بھائی حضرت امام سے روایت لی ہے اسی طرح سے امامر بھی ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اجرت امام سے روایت لی ہے بس وہ جو بعد میں ہمیں تلاش کرنے کے بعد ملا ہے اسے ہم کہتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں مطابعت اب وہاں پر یہ سیکت ہے تابع اور اس عمل کو کہتے ہیں مطابعت کہتے ہیں کہ اچھا یہ مطابعت کی بھی دو قسمیں ہیں مطابعت کاملہ مطابعت کاملہ وہ ہے کہ جو مروی عنہ ہو پہلے شخص کا تھا اس کا مروی عنہ ہو وہی ہے یہ مطابعت کاملہ ایک ہوتی ہے مطابعت اب وہ کیا ہے کہ وہاں پر استاد کا حوالہ نہ دیا جائے بلکہ دادا استاد کا حوالہ دے رہا ہوئی وہ مطابعت قاسرہ کہلاتا ہے تو یہاں پر بالکل مطابعت وہاں پر کاملہ ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جس مروی انہو کا ذکر جس مروی انہو کا ذکر وہاں پر وحب بن منبع نے کیا تھا اسی مروی انہو کا ذکر جناب امام مربع بھی کر رہے ہیں یعنی دونوں کا مروی انہو ایک ہو گیا اور وہ ہے جناب امام اور انہوں نے روایت لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ یہ ہے مطلب اس کا وَطَابَعَهُ مَا مَرُوا اَنْهَمْمَانُ حَدَّسَنَا يَحْجَ ابن سُلیمان قَالَ حَدَّسَنِي ابن وَحَبٍ قَالَ اچھا ایک جیسے ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مطابعت اور ایک ہوتا ہے شاہد ہونا وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے مگر فرق دونوں کا تابع کا اور شاہد کا فرق یہ ہوتا ہے تابع اور شاہد کا فرق کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو تابع ہوتا ہے وہ الفاظ وہی بیان کرتا ہے جو کہ دوسرے راوی نے بیان کی ہوتا ہے جبکہ شاہد میں کیا ہوتا ہے شاہد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی نے جو بیان کیا ہے اس کا مفہوم دوسرا بندہ بیان کرتا ہے یعنی مربیانوں تو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر اس نے تو وہ جو الفاظ کلمات بیان کی ہے دوسرا اس کا تلاش کرنے کے بعد پتا جلا جو اس کا مفہوم ہے اس کا مفہوم بھی وہی ہے اگر الفاظ بھی وہی ہوں تو یہ مطابعت ہے یعنی ایک تابع ہو گیا اور دوسرا مطبوع ہو گیا اور اگر الفاظ وہ نہ ہوں بلکہ مفہوم ایک ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو دوسرا تلاش کرنے کے بعد ملا ہے اسے کہا جاتا ہے شاہد قالا لما اشتدنا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجعوہو قالا ایتون بکتاب ملنہ یہاں پر کتابت کی ہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام کا سفر آخرت قریب ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس کلم دوات لے کر آؤ میرے پاس کاغذ لے کر آؤ ایتون بکتاب میں تمہیں ایتون بکتاب میرے پاس کتاب لے کر آؤ اکتبو لکم کتاب میں تمہیں ایک ایسی تحریر دے دیتا ہوں لا تدلو بعدہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو اگر مگر ہوا یہاں پر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے اصحاب سے کہنے لگے اِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم غَلَبُهُ الْوَاجَعُوُ دیکھو حضور علیہ السلام اس وقت تکلیف میں ہے آپ کو تکلیف ہے وَعِنْدَنَا اور پھر دیکھئے کہ یہاں پر اور کسی چیز کی ضرورت رہی بھی تو نہیں حضور علیہ السلام نے خود تو فرما دیا اللہ فرماتا ہے دین تو مکمل ہو چکا ہے اس کا مدہ ہے کہ دینی حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی اور بات سرکار عطا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا تعلق دینی امور سے نہیں ہے تو کیوں ہم حضور کو تانگ کریں لو اب یہاں پر صحابہ اکرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں کلم دعات کاغذ پیش کر دیا جائے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام تصریم کو پیش نہ کیا جائے حضور علیہ السلام تصریم اس وقت تکلیف میں ہے وَإِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ ہمارے پاس اللہ جلال جلال کتاب ہے حَسْبُنَا یعنی وہ ہمارے لئے وہ کتاب کافی ہے تاہم یہ وہ معامل ایسا تھا اختلاف ہو صحابہ کا اپس میں اختلاف ہو گیا وَقْقَاسُرَ اللَّغَتُ حضور علیہ السلام تصریم نے اشارت فرمی اچھا جو چلے جو یہاں سے مَلَا يَنْبَغِي اِنْدِ تَنَازُعُ میرے پاس یہ تمہارا تنازو وہ درست نہیں ہے اچھا یہ لفظ بولا جاتا ہے باز کہتا ہے تنازہ ان کے درمیان جاتا ہے تنازہ ہو گیا اصل میں تنازہ آ نہیں ہوتا اور اخباروں میں بھی اسی طرح اسی آتا ہے بھئی ان کے درمیان تنازہ آ ہو گیا پھر اس وہاں پر لڑائی ہو گئی باپ تفاعل کے وزن پر لَا يَنْبَغِي اِنْدِ تَنَازُعُ تو تنازہ ہو جو تھا وہ میرے پاس درست نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر تشریف لائے اور آپ کی الفاظ کلیمات کیا تھے آپ فرمارے تھے اِنَّ الرَّزِيَّةَ مَا حَلَا بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بینا کتابی حضور علیہ السلام و تصحیم اور آپ کے کتابت کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے بہت بری ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھے بے اختلاف رائے انہیں اختلاف رائے کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں کتاب ہونی چاہیے پیش کرنی چاہیے اب یہاں پر دونوں پارٹیوں کے حوالہ سے صحابہ اکرام کی ایک پارٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ کلم دعات کاغذ حضور کو پیش کر دیا جائے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام و تصحیم کی طبیعت ناساز ہے حضور علیہ السلام و تصحیم کو کلم دعات کاغذ پیش نہ کیا جائے احمد اللہ یہاں پر بطور خاص یہ بات لے کر شیعہ لوگ بورتل میں رہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو انہوں نے کلم دعات آگے نہیں تھمائی انہوں نے کاغذ پیش نہیں کیا تو یہ بات اچھی نہیں ہے دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام و تصحیم کے ساتھ بھی اختلاف رائے کر لیا کرتے تھے لیکن جب حضور کا فیصلہ حتمی ہو جاتا تھا پھر تو کسی کے مجال ہی نہیں ہوتی تھی پھر تو جو حضور نے فرما دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام و تصحیم موہدہ لکھوا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے ذریعہ سے اور ساتھ عبارت لکھی جاتی ہے کہ یہ موہدہ جو ہے ان کافروں کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں تو آپ اسے رسول اللہ کے لفظوں کو مٹائیں اگر ہم یہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا حضور علیہ السلام و تصحیم نے حضرت علی سے فرمایا علی سے کاٹ تو ورنہ موہدہ تہہ نہیں پائے گا اب حضرت علی کا جواب کیا تھا حضور میں تو نہیں سے کاٹتا حضور غور کریں یہ ایک انکار جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہاں پہ ظاہر ہے ادھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی تو ظاہر ہے اب شیئر کہاں کھڑے ہوں گے یا اس طرح سے ایک اور بات ہے دیکھیں اچھا ایسا اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور بھی آ گیا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تصحیم نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ پلیٹ لے کر آؤ میں تمہیں کچھ چیز لکھ کر دیتا تو وہ عرض کہا حضور میں یاد کر لوں گا سرکار فرماتے ہیں پلیٹ لے کر آؤ جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا باز پلیٹوں کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ پلیٹوں کے اندر باقاعدہ لکھا جاتا تھا یا وہ پلیٹ لے کر آؤ تھال لے کر آؤ میں تمہیں کچھ چیز لکھتا ہوں وہ کہتے ہیں حضور میں یاد کر لوں گا حکم تو یہاں بھی نہیں ماننا اچھا حکم تو ادھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام تصیم صلی اللہ کروانے کے بعد تصریف لا رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق مسلح امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں تو جب انہیں دیکھا تو آپ نے آہستہ آہستہ پیچھے اٹنا شروع کرتے حالانکہ حضور یہاں فرما رہے ہیں رک جائیں رک جائیں کھڑے رہیں نماز پڑھائیں مگر آپ پھر بھی پیچھے آگئے اور یہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں سارا عمل ہو رہا ہے نماز ہو گئی حضور علیہ السلام و تصریف مسلح امامت پر جلوہ فگان ہوئے بعد میں پوچھا ما مانا آکا ان تسبوط علی المسلح ازا عمرتو کا اب وہ بکر میں نے جب آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کھڑے رہیں تو پھر آپ نے ایسا کام کیوں پیچھے کیوں اٹھیں آپ جواب آپ کا یہ تھا آپ دیکھیں حکم یہاں نہیں مانا گیا حکم تو یہاں نہیں مانا گیا آپ ارز کرتے ہیں حضور مَا کَانَا لِبْنِ عَبِي قُحَافَتَا اَن يُسَلِّيَا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضور آپ مجھے نظر آ رہے ہوں اور پھر میں مسلح امامت پر ٹھہرہ رہے جاؤں یہ کیسے ہو سکتا تو حضور علیہ السلام تصیم کا کہنا تو یہاں بھی نہیں مانا گیا چونکہ یہ بات حضور علیہ رضی اللہ عنہ کے بحوالہ سے کریں گے زیادہ سمجھ آ جائے گی چونکہ شیعہ لوگ آپ کے بڑے پیروکار ہیں دیکھیں حضور مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس تحجد کے وقت حضور تشریف لائے اور آپ کی صاحبزادی بھی ہیں تو سرکار نے فرمایا آپ رات کو نماز نہیں پڑھا کرتے مطلب یہ تھا کہ آپ نماز پڑھا کریں تحجد کی یہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور اللہ جلال 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 جب ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جس کا مذہب کہ جب نہیں اٹھا جب اس نے نہیں پڑھانی ہوتی نماز تو پھر ہم سوئی رہتے ہیں حضور علیہ السلام فرمائے بغیر واپس سلے گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہیں اوہو انسان کتنا جھگڑالو ہے انسان کتنا جھگڑالو ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تحجد پڑھیں کہ آپ رات کو نماز نہیں پڑھتے اس کا سادہ سا جواب تو یہ تھا حضور آئندہ پڑھیں سادہ جواب تو یہ تھا حضور ابھی حاضر ابھی سے شروع کر رہے ہیں مگر آپ نے حضرت علی جو جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حوالہ سے یہاں پر ہے بس وہی جواب حضرت عمر فاروق کی حوالہ سے وہاں پر ہے یعنی اختلاف رائے یہ صحابہ صحابہ اکرام میں رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بات رشاد فرمائی ہے اور صحابہ نے اس سے اختلاف رائے کر لیا اور اسی طرح اسے ہوئے حضور نے بھی صحابہ سے اختلاف رائے کی اب دیکھیں ایک اور موقع پر بھی اختلاف رائے سامنے آتا ہے کہ جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کافروں نے پکڑ لیا کافروں کے لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تو آرام مختلف ہو گئیں صحابہ دو عصوں میں تقسیم ہو گئے ایک رائے کہہ رہی تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کہیں نہیں حضرت عمر کی رائے تھی کہ جو عمر کے رشدہ دار ہیں وہ عمر کے سپرد کریں تاکہ عمر مارے جو علی کے رشدہ دار ہیں وہ علی کے سپرد کریں تاکہ علی مارے اس طرح سے ہر ایک کہ اپنے اپنے رشدہ داروں کو مارے رائے مختلف ہو گئی اب دیکھیں کہ یہاں پر رائے مختلف ہونے کے باوجود اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر میں حضرت تعبو بکر صدیق حضور علیہ السلام رو رہے ہیں تو آپ نے اس وقت ذکر کیا کہ کوئی رونے کی بات ہے تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی رویں اور اگر رونا نہ آئے گا تو کام از کام اتنا تو ضرور رونے جیسے شکل تو بنا لیں گے تو گزشتہ کل کی بات کو میرے آقا نے دورایا کہ دیکھو اللہ کا حکم آگیا ہے کہ یہاں پر پہلے ان کا خون بہانا چاہیے تھا اور دیکھو اختلاف رائے وہاں پر ہوئی حضرت عمر کا یہی کہنا تھا کہ ان کا خون بہایا جائے تو صحابہ اکرام نے جو صحابی رسول نے اپنے نبی سے اختلاف رائے کی اللہ جلال جلالہ نے اس اختلاف رائے کی خود تعیید بھی فرما دی یعنی اختلاف رائے ہونا یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہاں پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اختلاف رائے کیا بھی سرکار کو نہ دیں یہ آپ حضور علیہ السلام کو یہ چیز نہ دیں تکلیف ہو جائے گی تو وہ بری بات نہیں تھی میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ذرا غور کرنا بابا جی قبلہ کو بوتل پینے کا شوق تھا حالانکہ ڈاکٹر نے منع بھی کر دیا حسنی سے بابا جی فرماتے ہیں کہ بوتل لے کر رہا پکوڑے لے کر رہا پکوڑے کا بابا جی کی قبلہ کو شوق تھا تو بابا جی فرماتے حسنی بات یہ کرتا تھا پکوڑے کہ ڈاکٹر نے منع کی ہوئے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے گھوم پھر کے حالانکہ یہ لا سکتے تھے مگر نہیں لائے کیوں؟ اس لئے کہ بابا جی کی طبیعت کے لیے معافی اب دیکھیں حکم بابا جی حکم فرمارے ہیں میرے لئے پکوڑے لاؤ میرے لئے بوتل لاؤ بابا جی کا خادم حسنی کہہ رہا ہے کہ میں پکوڑے پیش نہ کروں بوتل نہ دوں نہیں دیئے اب کیا یہ گستاخ شمار ہوگا یہ رغور کرنا یہ ایک محبت کی بات تھی جو ان کے دل کے اندر یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پکوڑے نہیں لا کر دیئے کچھ دیہت کے بعد ایک آدمی کافی سر پکوڑے لے کر آئے بابا جی قبلہ نے فرمایا حسنی ایسے ہی ہے بابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اگر تو تھوڑے سے لے آتا تو ٹھیک نہیں تھا تو عبد ایک اللہ نے کتنے بھیج دی ہے تو یہ بندہ گستاخ تو نہیں ہوا لیکن اس سے محسوس کیا کہ بابا جی کی طبیعت کے لیے یہ چیز موافق نہیں ہے اسی درہ سے حضور علیہ السلام و تسہیم کائنات کی آقا ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے لئے کلم دعات کاغذ لے کر آؤ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلم دعات وہ نہ پیش کریں حضور کی طبیعت نہ ساتھ ہیں اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ اتراز اصل میں شیعہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو پر جو کرتے ہیں اصل میں حضرت عمر پر نہیں ہو رہا یہ اتراز تو حضرت علی المرتضیٰ پر ہو رہا ہے آپ کہیں وہ کیسے بھئی دیکھیں حضرت عمر مرتضیٰ آج شیعر خدا ہے اللہ کے شیعر ہیں تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ کلم دعات کاغذ نہ دیا جائے اگر یہ واقعہ تن پیش کرنا ضروری ہوتا حضرت علی فرماتے ہیں کون ہوتا ہے جو روکتا ہے سبحان اللہ میں میدان میں کھڑا ہوں لو جہاں پر مگر آپ نہیں گھر کے فرد ہے نا حضور علیہ السلام تحسین کے داماد ہے نا لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پر خاموش رہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر اگر خدا نخواستہ اگر بری بات عمر فاروق نے کیا ہے تو یہ بری بات تو پھر حضرت علی کی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کا مطلب ہے کہ یہ بری بات اصل میں ہے ہی نہیں ورنہ یہ تو زد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی ہے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں حضور علیہ السلام و تصحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے بھئی اگر خلافت علوی کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے تو یہ کیسے پتا چلا وہ خلافت صدیقی کے بارے میں کونے لکھوانا چاہتے تھے اس لئے یہاں پر یہ وہ تتفلات ہیں جو یہاں پر بیان کیے جانے نہیں چاہیے باب العلم والے عزت باللہ وہاں یہاں پر رات کو وعشہ کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے مگر دینی تبادلہ خیال ہو دینی امور پر تبادلہ خیال ہو تو رات عشاء کے بعد بھی جاگا جا سکتے مسلحت موجود ہو عشاء کے بعد بھی بات چیت کی جا سکتے اور یہاں پر رات کے وقت بات چیت کی نہ کی جائے ہاں دینی مسلحت موجود ہو تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو وہ تو کریں آپ نے حدیث پاک پڑھنی ہے وہ پڑھیں کتاب یاد کرنی ہے وہ کریں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے وہ کریں لیکن آپ اگر کی ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایسی معلوماتی چیز بھی نہیں ہے تو وہ شریعتوں پر درست نہ ہوگا اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد موبائل پر کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق دینی معلومات سے نہیں ہے وہ جائز نہیں ہوگی اگر آپ اور کچھ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ کینر بورڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پر کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں ہاکی کھیلنا چاہ رہے ہیں جیسے آج کا لوگ وہ لائٹن لگا کر کھیلتے ہیں تو شریعت طور پر یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں جہاں پر تحویلات کے بعد ہے ایک رات حضور علیہ السلام وطسیم بیدار ہوئے فقال سبحان اللہ انزل اللیلت من الفتح حضور علیہ السلام وطسیم کو دکھایا گیا بہت سے فتنیں نازل ہوتے ہوئے دکھائیں گے ومازہ فتحہ مل خزائن اور بہت سے حضور علیہ السلام کو بند کھلتے ہوئے خزانیں دکھائیں گے یعنی آپ کے بعد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بہت سے فتنیں بھی اٹھیں گے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے خزانوں کے موہ بھی کھل جائیں گے اور یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں سب چیزیں آزمائش ہوتی ہیں اب یہاں پر حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو کیا فرما رہے تھے حضور فرما رہے تھے یہ جو حجروں کے اندر خواتین ہیں انہیں اٹھاؤ انہیں بیدار کرو اب دیکھو عشاء کی نماز کے بعد بھی کلام فرما رہے ہیں مسلحت موجود ہو تو کلام فرمایا جا سکتے ہیں یعنی مسلحت بھری تقریریں ہوں تو کی جا سکتی ہیں تھٹھا مزاق کی کھند کی ہوں جس کے اندر ہے وہاں پر تقریر نام کی کوئی چیز نہ ہو اور یہ کچھ ہو تو شریع طور پر تو یہ بھی شریع طور پر جائز نہیں ہے فَرُّبَّا كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا آرِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ حضور علیہ السلام و تصحیم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے عورتیں جو دنیا کے اندر وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں آرِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ وہ آخرت کے اندر وہ بغیر کپڑوں کے ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فَرُّبَّا كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا آرِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑے تو پہنے ہوتی ہیں مگر اللہ جلال جلالوں کی ذات کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں کپڑے پہنے ہیں مگر یہ آخرت میں ننگی ہوں گی ایک آدمی اس دنیا کے اندر بھرپور قسم کا جاہو جلال کا مالک ہے مگر قیامت کے دن وہ برہنا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ اس دنیا کے اندر نہیں کرتا اللہ جلال جلالو فرماتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کروگے تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ سے زیادہ کروں جو بندہ جو مرد ہے عورت ہے وہاں پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ جلال جلالو کی ذات کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر اس دنیا میں کر ہوگا کیا؟ جن کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ قیامت کے دن وہ ننگے ہوں گے جس کا مطلب ہے ننگے ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر اللہ جلال جلالو کی بارگاہ میں نہ جھکنے والا بندہ رب زلجلال اس پر انعامات کی بارش نہیں فرماتا